اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد جوید آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل تو اس وقت ناظرین ہم موجود ہیں ماہ بلی دربار پہ تو اس کا آپ کو وزٹ بھی ناظرین کروائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا آج عرص جو ہے نا یہ حج کے دوران جو ہے نا حج والے دن اس کا ہر سال جو ہے نا عرص یہاں پہ منایا جاتا ہے تو اس کی ساری حسنی جو ہے نا یہ بھی آپ کو بتائیں گے ساتھ چال کے تو آپ کو آگے اس کا وزٹ بھی کروائیں گے حج بھی دکھائیں گے کہ حج کس طرح ادا ہوتی ہے اور اس کا کیا مقصد ہے تو ہمارے ساتھ آپ جوڑے رہے ہیں ناظرین تو اس وقت ہم آپ کو بتائیں گے ان کی حسنی کے بارے میں کہ ان کا نام جو ہے وہ ماہ بلی سرکار کہا جاتا ہے اور انہوں نے پرانے وقتوں میں جو ہے نا اپنی والد اور والدوں کو جو ہے نا پیدل چال کے یہاں سے سرگوتہ کا علاقہ شاہ نکٹر سے چال کے انہوں نے جا کے حج کروائی اس کے بدلے میں اللہ تعالی نے ان کو دو نفل کا شرف ادا کیا کہ اگر آپ وہاں پہ آ کر دو نفل ادا کرتے ہیں تو آپ کو ایک حج جتنا ثواب ملے گا تو آگے ناظرین اسی طرح جوڑے رہیں موسیقی 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 جو ناظرین آگے چلتے ہیں آگے آپ کو چال کے ان کے جو ہے نا والد اور والدہ کی آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو جہاں پہ مسلح پڑے ہیں اس جگہ پہ بھی نبار شماز ادا کی جاتی ہے تو یہ ان کی والد اور والدہ کی جو ہے نا قبر مبارک ہے یہاں جو اس ولی نے چل کے اپنے والد اور والدہ کو حج کروائی تھی یہ ان کی قبر مبارک ہے اور پہلے ہم اس کو آپ کو دکھا چکے ہیں ناظرین تو اس وقت جو عرص ہے یہ یہاں شاہ نکٹر کا علاقہ ایک زلہ سرگودہ اور جنگ کے درمیان بھی ہے جنگ بھی کہا جاتا ہے زلہ سرگودہ بھی کہا جاتا ہے تو یہاں یہ عرص شروع ہے اس کی جو ہے نماز جو ہے وہ دو وجہ تقریباً ادا کی جاتی ہے جب دو وجہ نماز ادا ہوتی ہے تو آگے چل کے آپ کو اس کا نماز بھی دکھائیں گے اور آپ کو ساتھ ساتھ انجوائے کروائیں گے جی ناظرین اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں جی کہ گدی نشین جو ہے نا گھوڑوں پہ اس وقت سوار ہو چکے ہیں اور جو ہے یہاں پہ یہ حج پڑھائی جاتی ہے وہاں پہ ابھی گھوڑوں کے ذریعے ان کو لے جایا جا رہا ہے تو ناظرین یہاں جو اس کو آپ کے بتاتے چلیں کہ ان کی جو قوم ہے اس ولی کی وہ کھوکھر ذات ہے تو انہوں نے اپنے والد اور والدہ کو حج کروانے کی وجہ سے ان کو یہ شرف حاصل ہوا تو ان کو ولیت بھی حاصل ہوئی آگے چلتے ہیں آگے چال کے آپ کو ساتھ ساتھ یہ ناظرین دکھاتے جائیں گے تو اس وقت جو ہے نا ملانگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ ہیں بہت زیادہ ملانگ ہیں جو کہ زیادہ تر ملانگ جو ہے نا سخی سرور جو ہے نا وہاں سے بھی یہاں پہ آتے ہیں کافی تعداد میں سخی سرور جو ہے نا شباز کلندر ادھر سے ملانگ جو ہے نا کافی تعداد میں آہ یہاں حاضر ہوتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ناظرین ساتھ ساتھ جو ہے بزار اس وقت جو ہے نا دکانے بھی ساتھ ہیں مٹھیائی والی اور جس طرح ایک میلہ جو ہے نا آہ منعقد کیا جاتا ہے ایک میلہ کی شکل میں جو ہے نا یہ یہاں پہ منعقد ہو رہا ہے تو یہاں ان کو لے جائے جائے رہا ہے کیونکہ میں اپنی وائس اس لیے آپ کو ساتھ ساتھ بتا بھی رہا ہوں اور دکھا بھی رہا ہوں کیونکہ اس میں میلے میں شور شرابہ اور جو ہے نا اس طرح کی سپیکر لگائے گئے ہیں جو کہ ہمارے یوٹیوب کے خلاف ہے تو ناظرین اس وقت جو ہے نا یہ بزار میں آ چکے ہیں اور تھوڑا سا آگے چال کے آپ کو ساتھ بتائیں گے اور دکھائیں گے نماز جس طرح آدھا ہوتی ہے تو ایک اور بھی ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے اپنے والد اور والدوں کو دکھایا تھا دنیا کا جو ہے نا آخری نکرہ دکھایا تھا یہاں پہ بھی یہ پہنچے ماں بلی سرکار کافی ولی شاہ جیمنہ کروڑیا اور اس طرح کے ولیوں ان کا آپس میں یہ مقابلہ بھی ہوئے ہیں تو انہوں نے جا کے جو ہے نا آخری دنیا کا نکرہ دیکھا تھا یہاں پہ جو ہے نا دنیا ختم ہوتی تھی ماں بلی سرکار نے دیکھا تھا اور آج تک کسی نے دیکھا ہے نہ دیکھ سکا ہے تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملانگ جو ہے نا اس وقت آگے آگے ہیں اور پیچھے جو ہے نا گدی نشین آ رہے ہیں تو آگے میدان میں جو ہے نا ابھی کافی دنیا موجود ہے جو کہ نماز کے لیے اس وقت جو ہے نا ادا کرنے کے لیے انتظار میں ہے تو آگے چلتے ہیں ساتھ ساتھ آپ جوڑے رہیں مزید بھی آپ کو آگے جا کے دکھاتے ہیں اور آپ کو سارا اس کا ویزٹ کروائیں گے اس کے برے میں ساری ڈیٹیل سے آپ کو ناظرین ہم نے بتا چکا ہے امیند ہے آپ کو یہ ہماری جو ہے نا ویڈیو پسند آئے گی انشاءاللہ موسیقی 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 جی ناظرین تو اس وقت جو ہے پہنچ چکے ہیں گدی نشین یہاں پہ نماز ادا کرنے کے لیے تو عوام بھی زیادہ تعداد میں لوگ بھی اکٹھے ہیں یہاں پہ نماز ابھی ادا ہونے والی ہے تو ٹائم کے حوالے سے آپ کو بات کی جائے تو اس وقت دو جو ہے درجہ رہا تھا وہ تقریباً پہنٹالیس سے ان پر ہی جا رہا ہے اس وقت ڈگری جو گرمی کی درجہ رہا تھا ہے تو یہ تقریباً دو پورے دو کا ٹائم ہے جب یہ نماز ادا ہو رہی ہے تو آئیے آگے چلتے ہیں آگے چال کے آپ مزید اس کا دیکھیں بھی اور ویزٹ بھی کریں موسیقی 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 موسیقی